بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کسی بھی قوم کے ذہن میں جب یہ بات بیٹھ جائے کہ گوشت ہی صحت کی علامت کھانے کا میار اور اسٹیٹس سیمبل ہے تو اس قوم کو گوشت مافیا سے ہاتھوں بلیک میل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ برائلر چکن جس کو ہم بہت زوک و شوق سے اپنی غزہ کا لازمی جز سمجھتے ہیں اس کی پروڈکشن کس طرح ہوتی ہے جی ہاں آج ہم آپ کو وہ حقائق بتائیں گے جنہیں سن کر آپ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے لفظ چکن دراصل انگریزی لفظ چک سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے چوزہ یعنی جسے ہم مرغی سمجھتے ہیں یہ دراصل پینتیس دن کا ایک چوزہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیسی چوزہ تو چھ ماہ میں مرغی جیسا ہوتا ہے تو پھر یہ فارمی چوزہ آخر پینتیس دن میں کیسے ایک مرغی کے برابر ہو جاتا ہے تو سنیے ان فارمی چوزوں کا صرف جسم ہی پھولا ہوا اور سوجا ہوتا ہے جو اسٹی رائٹس کا کمال ہے ان فارمی چوزوں کو فیڈ میں ایسے کیمیکل اور ہارمونز دی جاتے ہیں جنہیں اسٹی رائٹس کہتے ہیں ان اسٹی رائٹس سے یہ غیر فطری طریقے سے پھول کر ایک مرغی کے برابر ہو جاتے ہیں اسی طرح کے اسٹی رائٹس بارڈی بلڈر بھی استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آخری عمر بستر پر گزرتی ہے دیسی چوزہ کو پکڑنا چاہیں تو بڑے آدمی کو بھی دانتوں پسینہ آ جاتا ہے جبکہ فارمی چوزے کو ایک بچہ بھی بہ آسانی پکڑ لیتا ہے کیونکہ فارمی چوزے غیر فطری افضائش کی وجہ سے بھاگنے دوڑنے سے قاسر ہوتے ہیں ان فارمی چوزوں کی فیڈ میں مختلف جانوروں کے خون جانوروں کی آلائشیں مردار جانوروں کا گوشت اور دیگر فضلات پر مشتمل ہوتی ہے جو مصبخانوں سے بہ آسانی مل جاتی ہے جسے کھا کر یہ چوزے 35 دن میں ہمارے پیٹ میں پہنچنے کے قابل ہو جاتے ہیں جن شیڈ میں یہ مرغیاں رکھی اور پالی جاتی ہیں وہاں پر حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھا جاتا جس کی وجہ سے مرغیوں میں رانی کھیت ٹپ مہرکہ سال سانس کی بیماریاں برڈ فلو جیسی انتہائی خطرناک بیماریاں عام ہوتی ہیں ان بیمار مرغیوں کو قانونن تلف کرنے کے احکامات ہوتے ہیں مگر انہیں زبا کر کے انسانوں کو کھلا دیا جاتا ہے جس سے یہ امراض انسانوں میں منتقل ہو جاتے ہیں کچھ ممنوع انجیکشن بھی بیچنے سے پہلے ان برائلر مرغیوں میں انجیکٹ کر دیا جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مذر ہیں عالمی ادارہ صحت کے مطابق ان فارمی چوزوں کو دی جانے والی فیڈ میں جو غزائی اجزاء شامل ہیں وہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مذر ہیں برائلر مرغی کے گوشت میں آرسینک کی مقدار ستر فیصد ہوتی ہے جس کی پہچان یہ ہے کہ برائلر چوزے کا موہ ہر وقت کھلا رہتا ہے جیسے وہ بہت تھکی ہوئی ہو اب آپ ہی بتائیں جس دوہ کا اثر ایک جانور پر اس طرح سے ہو اور اسی کا گوشت ہم کھا لیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا افسوس کے ساتھ ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی سارے گوشت بند کر کے فارمی چکن ہی تجویز کرتے ہیں حالانکہ عالمی ادارہ صحت نے برائلر مرغ میں پائی جانے والی تمام بیماریوں اور اس کے استعمال سے ہونے والی بیماریوں کے متعلق کئی سال قبل انکشاف کر دیا تھا ان فارمی چوزوں میں اس بیل نامی بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انٹی بائٹکس کے استعمال سے بھی نہیں مرتے جو پینسلین اور اس جیسی دوسری دیگر ادویات کو بے اثر بنا دیتے ہیں جب ہم برائلر کا گوشت کھاتے ہیں تو یہ بریکٹیریا ہمارے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں اور مختلف بیماریاں پیدا کرتے ہیں ان بیماریوں پر ادویات بے اثر ہو جاتی ہیں اور لوگ موتدی بیماریوں کا شکار ہو کر مرنا شروع ہو جاتے ہیں برائلر مرغ کے گوشت میں سلمینیا بیکٹیریا پائے جاتا ہے جو انسانوں میں کینسر اور دوسری بیماریوں کا باعث بنتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ برائلر مرغ کی کلیجی انتہائی خطرناک ہے کیونکہ اس میں آرسینک کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے جس سے مسانے گردے جگر میدے اور سکن کا کینسر ہونے کے انتہائی مواقع ہیں اس کے علاوہ ہیپٹائٹس کا مرض بھی برائلر مرغ کھانے سے تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ہر چوتھا شخص ہیپٹائٹس کا شکار نظر آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ موٹاپا جسم پہ چربی خاص طور پر جگر کی چربی جوڑوں کا درد خاص طور پر ہڈیوں کا بھر بھرا پن بچے بچیوں میں جلد بلغت کے آثار مردوں میں کمزوری اور خواتین میں ایام کی بے قائدگی کی شکایت بھی فارمی مرغی کے استعمال کی وجہ ہے یہ چند چیدہ چیدہ نقصانات ہیں جو کسی میں جلد اور کسی میں کچھ عرصے بعد ظاہر ہوتے ہیں برائلر مرغ انسان کی نہ صرف قوت مدافعت کو کمزور کرتا ہے بلکہ اس کے زیادہ استعمال سے نظام مدافعت کے ناکارہ ہو جانے کے علاوہ دیگر محلق بیماریوں کے خطرات کے انکشاف نے بھی عوام میں خوف و حراس پیدا کر دیا تھا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے برائلر مرغ کے استعمال میں ریکارڈ کمی دیکھنے میں آئی تھی اور چکن مافیا نے بھی اس بات کو محسوس کیا جس کے بعد چکن کی طرف توجہ دلانے کے لیے برائلر مرغ مافیا حرکت میں آیا اور اس مافیا نے ایک حربہ استعمال کرتے ہوئے مصنوعی طور پر فارمی چکن کے ریٹ بڑھا دیئے تاکہ فارمی چکن کی اہمیت کو اجاگر کر کے عوام کی توجہ فارمی چکن کی طرف مبزول کرائی جائے اور یہ وجہ چکن کے ریٹ بڑھنے کا سبب بنی زبان کا ذائقہ اور جلد پک جانے کی سہولت نہ دیکھیں ان بیماریوں سے بچنے کا واحد حل یہی ہے کہ برائلر چکن کے استعمال کو ترک کر دیا جائے آئیے ہم اپنی خوراک پر نظر ثانی کریں مظر صحت چکن کا بائیکارٹ کریں اور اس برائلر چکن سے خود بھی بچیں اور اپنی نسلوں کو بھی بچائیں اور اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کی بنائی ہوئی دوسری غزہ میں دالوں سبزیوں کا استعمال بڑھا دیں گوشت میں بلترطیب مچھلی بکرے دمبے اونٹ اور آخر میں بڑے جانور کے گوشت کا استعمال کریں ویڈیوز دیکھنے کے لئے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں شکریہ